موسیقی کرنے سے پہلے میری آپ سب بہن بھائیوں سے درخواست ہوتی ہے کہ پلیز پلیز میرے چینل کو جنہوں نے ابھی تب سب سسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سب سسکرائب کرتے ہیں اور میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں جتنا ہو سکے اور اپنی بہن کو کریں سپورٹ تو آج جی میں کاری دیگر کا کام مشین لگائی ہوئی تھی تو مشین میں نے تھوڑے سے کپڑے دولی ہے جب پھلانے لگی ہوں تو موسم کافی خراب ہو گیا تو میں نے کہا کہ چلے جی جب تک موسم کچھ ٹھیک ہوتا ہے تو اپنے لیے بنا کے چائے بیٹی ہوں تو چائے میں نے جناب چولے پر رکھ دی ہے اور یہ دیکھیں چائے پانے رہی ہے تو چائے میں میں نے ڈالا ہے جی گڑ تھوڑا سا تو گڑ میں یہ ایسے ہے نا اوپر سے وہ گڑ کی جو ہوتی ہے وہ محل سے وہ کیا کہہ دیتے ہیں وہ اوپر سے آت جاتی اس طرح جا کی شکل میں تو اس لیے یہ چائے کی رنگت اس طرح کی بان رہی ہے کیونکہ یہ گڑ والی چاہی نا تو یہ دیکھیں بان رہی ہے تب سے تو وہ اوپر آگئی ہے ملائی تو میں اپنے لیے نکا رہی ہوں جہاں پہ کپ یہ تبا پڑا ہوا ہے ابھی تک سینک میں اس میں میں نے لائٹ چلے گئی تھی تو بچوں کا سالنگ گرم کر کے دینا تھا تو میں نے پھر اس پہ گرم کر لیا تو یہ دیکھیں میں نے کپ پہ دیار کر لیا یہ نکال لی ہے تو آپ کو دکھاتی ہوں باہر کا ویو کیونکہ یہ دیکھیں میں نے نا جو کپڑے دھوئے تھی تو وہ میں نے یہاں لائکے لکھ دیا کہ مٹی نہ پڑ جائیں یہ دیرے میں آپ کو شاید سہی طرح سے نظر نہ آ رہی ہوں تو اب میں آپ کو دکھاتی ہوں باہر کا ویو بھی اور یہ دیکھیں یہ نکالے ہوئے تو میں کہلی ہوں موسم چھیک ہو جائے تو پھر میں انہیں پھلاتی ہوں اور یہ دیکھیں ہوا جا دی ہے یہ دیکھیں کافی ہندی تھی آگئی ہے چاروں طرف سے تو اتنی ہوا چاہ رہی ہے نا یہ دیکھیں کافی موسم نظر آ رہا ہوگا یہاں سے کافی موسم کراف ہو گیا ہے اور ایک طرح سے نہیں ہوا اتنی تیز ہے کہ مٹی بہت زیادہ آ رہی ہے اور یہ دیکھیں بہت تیز ہوا چاہ دی ہے تو میں نے کہا کہ جب تک ہوا رکتی ہے پھر ہی پھلاتی ہوں اگر ایسے پھلاتی ہیں تو پھر سارے کپڑے جو میں نے اتنی مہنس سے دوئے ہیں ہوں سارے گندے ہوں دیکھیں لگا دی ہے اور میں بہت زیادہ آج تھک گئی ہوں یہ دیکھیں چاروں میں نے لگا دی ہے اور یہ کپڑے دیکھیں کتنے سارے تھے جو میں نے دو دیئے اور تھک گئی ہوں میں اب میں نہانے کے لیے جا رہی ہوں میں نے کہا میں نہانے کے لیے جا رہی ہوں اور گلی بھی اتنی زیادہ فہن ہو رہی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی یہ دیکھیں میں نے کپڑے پریس کر کے رکھی ہوئے تھے تو میں نے کہا تھا کہ میں نہ ہالوں گی تو بہر کوئی لیکن نہیں مجھ سے نہایا گیا تو اب کافی ٹیم ہو گیا تھا یہ دیکھیں میرے کپڑے جو میں نے پریس کیے تھے اور جبران کے بابا کا بھی سوٹ کر کے رکھا تھا لیکن وہ پین کی نہیں گئے تو اب میں نہ ہالوں اور باقی کی بڑی کو پھر آپ لوگوں کے ساتھ بات میں شیئر کروں گے جی فرن یہاں پہ میں نے بچوں کو دے دیا ہے کھانا رات کا اور بچے کھا رہے ہیں کھانا اور باتیں کھا رہے تھے میرے ساتھ تو کھانا بہت مزے کا بنا تھا آج بچوں کی پسند کی میں نے ڈیش بنائی تھی تو بڑے شوک سے کھا رہے ہیں اور ساتھ میں میرے ہسپنٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور گپیں دیکھیں ان کی لگ رہی ہیں ساتھ تو میں ان سے باتیں کر رہی تھی تو وہ مطلب کافی فری ہو رہے تھے کہ ماما یہ کھانا ایسا ہے تو آج جہا ہم نے اتنی روٹیں کھانیاں جہاں ہمارے پسند کا سالن بنا ہوئے ہیں تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے بیٹا آپ کی مرضی جتنی مرضی کھا لے میں نے تو ہارڈ پارڈ بنا دیا ہے روٹیںوں کا تو وہ آنس رہی تھے آگے سے تو ماما کہہ رہی ہے میں نے ہارڈ پارڈ بنا دیا ہے روٹیںوں کا تو میں نے کہا نہیں جی آپ جیسے کہہ رہے تھے کہ ماما آج سالن مزے کا بنا تو میں نے بھی ہارڈ پارڈ بھر کے روٹیںوں کا بنایا ہے تو یہ میرا عبد الرحمن میری طرف دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے ماما دودھ نہیں دینا آج میں نے کہا نہیں آج میں نے آپ کو دودھ نہیں دینا تو کیونکہ بچے رات کو کھانے کے ساتھ دودھ پیتے ہیں ان کی عادت بنی ہوئی اگر میں ان کو دودھ نہ رات کو دوں تو وہ کافی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ماما نے آج کیوں نہیں دودھ دیا اگر ہمارے دودھ والا دودھ نہ دے کر جائے تو پھر ہمیں بزار سے مگانا پڑتا ہے بچوں کے لئے تو یہ دیکھیں کہ وہ میری نکلے اتار رہا ہے کہ ماما کا چینل کو ایسے کر رہے ہیں ایسے کر رہے ہیں تو آگے ہم سرائے یہاں پہ میں نے بچوں کو لیا کے دی دیا دودھ یہ میں نے دودھ دودھ سوڈا بناتی ہوں شام کو تو پھر بچے شوق سے بھی دیں یہ دیکھیں آپ درحمن کیسے انجوائے کر رہے دودھ کو کو گئی اس کو تو اگر میں بنا کے میں نے رکھا ہوتا ہے اور پھر میں جھوڑ بول دیتی ہوں ان سے کہ یہ میں نے آج نہیں بنایا دودھ نہیں تھا دودھ والا نہیں آیا تو یہ ہے نا پھر مجھ سے لڑائی کرتے ہیں کہ یہ کا بات ہوئی آپ کو پتہ ہے ہمیں تو رات کو دودھ پیئے بغیر نید نہیں آتی تو یہ دیکھیں میں نے ان کو دیا ہوئے تو انہوں نے ایسے ماشاءاللہ سے سب نے پینا ہوتا ہے اور نہ پیئے تو پھر ان کو نید نہیں آتی تو اگر تھوڑی سی میری عادت ہے مجھ سے چینل زیادہ پڑ جاتی ہے اگر تھوڑی سی زیادہ پڑ جائے تو اس کے بابا نے تو مجھے ٹوکنا ہوتا ہے ساتھ میں ان کے بچے بھی شامل ہو جاتے ہیں کہ جی ایسے ہو گیا ایسے آج چینی کام تھی تو جب رانکھتا آج میں نے کتنی مشکل سے کپڑے تو اتنی تیز آنڈی آگی ہے بار اور میں نے اتنی مشکل سے بسترے بھی بچائی اب سب کچھ مجھے اٹھانا پڑا ہے یہ کپڑے ابھی کلے ہیں تو میں نے کہا اس میں سے جو کپڑے ہیں ان کو اٹھا کے نا میں یہ سوفے پہ پڑا دیں یہ دیکھیں کافی کپڑے کلے ہیں اور بچوں نے یہ یوری کو ہوتی ہیں اس میں کلے کپڑے ہی ہوا ہے کپڑے سارے ہیں کہ میں اٹھا کے لے سوفے پہ بلاتی ہوں کیونکہ کافی مطلب کیلے کپڑے خراب ہو جانے ہیں ایسے کر کے بلا دیتی ہوں تاکہ یہ کشک ہو جائیں اور اس طرح وہ بھی میں اٹھا کے لاتی ہوں میں بہت زیادہ تھاگی ہوں تو آپ سوفے اور بھائیوں سے پلیس میری ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو فل ووچ کیا کریں اور مجھے سپورٹ کریں مجھے آپ سب بہن بہنوں کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے تو آپ کی مہربانی ہوگی تو اسی کے ساتھ دیں اپنی بہن کو اجازت اللہ حافظ